بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیکلی آپ نے شروع کرنا ہے کہ اس کے جو ترہا ہے ایک فیسیز آف دی ڈیفینیٹیو ہوسٹ ہو گیا ایک فیسیز آف ڈیفینیٹیو ہوسٹ ڈیفینیٹیو ہوسٹ کون سا تھا ہیومن ہوگا سپورز کریں کہ ہیومن جو ہے نا وہ کوئی ایسے تلاہ میں جا کے اس نے اپنے فیسیز چھوڑ دیئے ہیں جہاں پر مچھلیاں رہتی تھی ٹھیک ہے اب اس کے فیسیز کے اندر کیا تھا ایچ لیٹن تھا اب وہ فیسیز جو ہے نا ٹھیک ہے ایمیچور ایگز جو تھے نا ایمیچور ایگز وہ ڈیپوزٹ ہو گئے ان جی فریش وارٹر یہ ایمیچور ایگز سے نا یہ کہاں پر آگے فریش وارٹر کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس آج لیں گے سوری یار کوئی گاڑی کو کیوں گے فریش وارٹر کے اندر آگے اب ایمیچور جو ہوتا ہے نا وہاں سے میں نے کہا تھا کہ ایمیچور ایگز اوپرکولم اور ناپ اور درمیان میں ایمیریو ہوتا ہے نا تو وہاں پہ جب ایمیچور سے مچور ہونے دے گے تو ایمیریو جا نا ایمرج کرے گا ایگز ایڈ ایٹن بائی کوپورڈ ٹھیک ہے جو فرسٹ اس کا انٹرمیڈیئٹ ہوتا نا ٹھیک ہے ہوسٹ تو یہ جو ایگز کے اندر جو ہوں گے نا وہ ایٹن ہو جائیں گے مطلب کہ وہ ایمیریو جو اس کا ہوگا نا یار کیا ہوگا مجھے ایٹن اپ بائی کوپورڈ یا پھر میں نے کہا تھا کرسٹیشن اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان سے وہ کھایا جائے گا وہ کھا لیں گے اس کو پھر ایمیریو جو ہوتا ہے نا وہ کس کے اندر ہو جائے گا پری پرو کی رکوائیڈ لاروے کے اندر جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا لاروائیگ بان جائے گا صحیح ہے ایمیریو فرام پریوکور لاروے ان باڈی کیوٹیز لارو دی کوپورڈ کوپورڈ کی باڈیز کے اندر جو ہے نا یہ پری کوائیڈ لاروے ہو جائیں گے اب یہ جو ہے نا جو یہ کوپورڈز ہیں یہ ان کو کون کھائے گا ان کو کھائیں گی فریش وارٹر کی فیشیز دیکھیں فیش نے ڈریکٹ یہ ایگ نہیں کھائے انڈوں کو کھایا ہے کوپورڈ اور کرسٹیشن اب کرسٹیشن پانی کے اندر یوں گھوم رہے تھے مچھلی آئی فریش وارٹر کی اس نے اس کو ایٹ کر لیا کس کو پری کائیڈ لاروے جس کے اندر تھے کوپورڈ کے اندر اس کو مچھلی نے ایٹ کر لیا پھر کیا ہوا وہ جو تھی نا لاروہ وہ ڈیفرینشیئٹ ہوئے انٹو یہ جو لاروہ ہمارے پاس تھا جب مچھلی نے کھا لیا مچھلی نے اپنا دیجیسٹیو سسٹم ایکٹیویٹ کیا تو اس نے اس کو کنورٹ کر دیا پریلی کورائیڈ کے اندر پریلی کورائیڈ کے اندر اس نے کنورٹ کر لیا مچھلی کے مچھلی کے مچھلی اس کے اندر پریلی کائیڈ کی فارم میں آگیا ہے اب اس کو کسی برگر بچی نے وہ پکایا ہے ممی ڈیڈی کسی لڑکی نے مچھلی پکانے کا بڑا شوہ کا نیا نیا اور اس نے کچھی پکی مچھلی پکا لیا یوں کہہ لیا مطلب کہ را یا انڈرکوکڈ فیش اس کا مین سورس ہے اسی لیے جو چیز پکاؤ اچھے سے آج کل پکاؤ مطلب جو انڈرکوکڈ فیش یا پھر را فیش آپ کہہ لیں ٹھیک ہے جو اچھے سے نا پکی ہو مچھلی اس کے اندر پھر کیا ہوگا پریلی کورائیڈ لاروہ ہوگا سارے کا سارا ٹھیک ہے یہ لاروہ اب اسی کے اندر موجود ہے اگر اچھے سے پکاتی وہ برگر بچی تو اچھے ہو جانا ہے اب یہ کیا ہوگا پریلی کورائیڈ لاروہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گی انٹو ڈی اڈلٹ ورم جو ہی وہ را فیش ہم کھائے گا ہیومن ٹھیک ہے تو ہیومن کے اندر یہ جا کے اڈلٹ ورم کے اندر یہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے ہیومن انٹرسٹین کے اندر وہ ہی جو ہے اگ وہ فیسیز کے اندر پھر آ جائے گا اگ کی فام میں آ جائے گا اور اگ جو ہے نا فیسیز کی فام میں ٹھیک ہے فیسیز سے پھر وہ جو ایمیچور ایگز جو ہے نا وہ وارٹر کے اندر پانی پانی سے کوپائیڈ اور پریلی سکرائیڈ لاروے کی فام میں آ دیں گا وہاں سے پھر مچھلی کھا دیں گا سائیکل سارے کا سارا ایزی ہے بلکل کوئی مشکل کی فام نہیں آئیس کی صحیح یہ تھا آسان سا سائیکل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھا بلائڈ اگزیمنیشن میں وہ ہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس کا بلائڈ اگزیمنیشن کریں گے تو ہمیں اس پیشنٹ کا پریلیشیس انیمیا نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ پیشنٹ کے ایک ڈاکسہ میں مچھلی بہت کھاتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھ تو آپ دیکھیں اس کا مگیلو بلاسٹی کے نیمیا بھی ہوگا ٹھیک ہے مطلب ہے کہ وہ پریلیشیس اور مگیلو بلاسٹی مگیلو بلاسٹی میں کیا ہوتا وہ ہو جاتے ہیں سویل آپ ہو جاتے ہیں آر ویسیز آج تنگ ویٹامین بی ٹویل کی ڈیفیشنسی اور بی نائن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پریلیشیس کے اندر بھی سترہ ہوتا ہے سارے گثارا تو یہ تھا ایمیچور یعنی آر ویسیز بنتے ہیں تو یہ تھا سارے گثار بی لیٹم کے بارے میں ہوپس ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہوگی باقی آپ بک سے پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ آجے گی جزائے اللہ ریمیمبر می آز دین یور پریشیس پریر